اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ ایرے سے ہوں گے اللہ پاکہ وکرسک میں تصیر بکشتے تھا فرمیں آج ہم آپ کو یہ ٹروز اور اسٹی چنگ کرنا سکھا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے جو آپ کو ٹروز اور اسٹی چنگ کرنا سکھائیں گے یہ دیکھیں یہ فرنٹ کے دو پلے ہیں یہ علیدہ سے کٹے ہوئے ہیں اور اس کو جائنا آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے علیدہ کر لینا ہے اور ایک یہ بیک کا اٹھانا ہے اور ایک آپ نے یہ فرنٹ کا اٹھانا ہے اس طریقے سے اب ان کو آپ نے اس طریقے سے یہ جوڑ لینا ہے جب جوڑ لیں گے نا یہ میں آپ کو پروپر طریقے سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے یہاں سے اس کو پکا کر لینا ہے ہلکا سا اور اس طریقے سے آپ نے یہ سلائی جائنا یہاں پر یہ اتنی دکھنی چاہیے مطلب آدھے بوٹ کی سلائی سے آپ نے لگانی ہے سلائی اس طریقے سے آپ نے یہ ٹروزر کی پوری سلائی لگا لینا ہے جیسے میں لگا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ سلائی لگاتے ہو جائے ہیں یہ دیکھیں جی ایسے آپ نے یہ سلائی لگا لینا ہے یہ اس طریقے سے یہ ٹروزر یہاں تک آ چکا ہے اب اس جگہ پہ آپ نے یہ بوٹم والی جگہ پہ یہ جب آپ کٹنگ سیکھیں گے نا آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوگا یہ دو انچ کا آپ نے اس کو فولڈ کر لینا اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے یہاں پر آپ نے کنکر کی سلائی لگا لینا ہے میں ایک سیڈ آپ کو جوڑ کے دکھا رہا ہوں یہ اس طریقے سے آپ نے یہ سیڈ کی سلائی لگ گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ سے آپ نے سلائی لگا لینا ہے یہ ٹروزر کی یہاں سے یہ پانچے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آٹھ ہنچ کے پانچے رکھیں اس طریقے سے آپ نے پانچے کا سینس ماب لینا ہے پھر آپ نے یہ سلائی لگا لینا ہے یہ آسن کی سلائی اور پانچوں کی آپ نے اس طریقے سے یہ سلائی لگائیں گے ٹروزر کی تو ایزی طریقے سے آپ کو یہ ٹروزر سکھا رہا ہوں اسٹیچنگ کرنا آپ نے کیا کرنا ہے یہ سلائی لگا لینا ہے ایک سیڈ آپ نے یہ تیار کر لینا ہے اس کو آپ دیکھ لیں ایک سیڈ آپ نے پروپر طریقے سے آپ نے دیکھ کے تیار کر لینا ہے دوسری سیڈ میں جب تک تیار کرتا ہوں آپ جو ہے نا پہلے والی سیڈ دیکھیں پھر میں آپ کو لاشٹیک اور آسن کی اور نیفک اسلائی لگانا سکتا ہوں گا جب ہم نے پہلا پلہ جوڑا تھا ٹروزر کا وہ ہم نے یہ فرنٹ کا اوپر رکھا تھا اب یہ بیک ہے یہ بیک بڑا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو دکھا دیں یہ بیک بڑا ہوتا ہے اور آپ نے اب جو رکھنا ہے یہ نیچے یہ والا پلہ رکھنا ہے جو فرنٹ کا ہوتا ہے اور یہ بیک کا پلہ اس کے اوپر رکھنا ہے پھر یہ سلائی لگانا ہے یہ جی ہم نے یہ بیک ہے یہ ٹروزر کا یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیک ہے اور یہ فرنٹ ہے بیک ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور یہ بیک کے ساتھ ہم نے یہ بیک کو اس طریقے سے جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آسن کی سلائی لگا رہا ہوں میں تھائیس جس کو کہتے ہیں نا وہی آسن کی سلائی یہ اس طریقے آپ نے اس کو بھی سلائی پوری لگا لے لاشٹک ڈال لیں کے کئی طریقے ہوتے ہیں میں آج آپ کو ایزی طریقہیں کو سکھاؤں گا وہ بھی سیکھ لیں پھر ایک اور طریقہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے جی آسن کی سلائی آگئی ہے آپ نے یہاں سے یہ اس کو مکمل کر لینا ہے ٹروزر زیادہ زیادہ یہ آٹھ دس منٹ پیار ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس بڑی مشین ہے جوکی تو پھر جلدی بن جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ہی آپ نے یہ ایک سلائی لگا لینا ہے یہ نیفے کی نا یہ فکس لاشٹک ہم ڈالیں گے اس طریقے سے آپ نے یہ نیفے کی سلائی لگانی ہے جیسے میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے انہیں پہ کس نے لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جی بھائی سنچ کا لاشٹک ڈال رہے ہیں اب یہ لاشٹک میرا بھائی چھوٹا ڈال کے آپ کو دکھانے والا ہے مجھے پتہ نہیں ہے یہ کس طریقے سے گلتا ہے میرا اپنا طریقہ یہ آپ کو نئے اسٹیل میں یہ دکھا رہے ہیں آج ہے بھائی یہ دیکھیں جی یہ بھائی ہے یہ لاشٹک ڈال کے آپ کو دکھا رہا ہے یہ یہاں پر آپ نے ڈبل سلائی لگا لینا یہ لاشٹک کو مضبوط کرنے کے لیے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ لاشٹک کو یہ یہاں پر جیسے لگا رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ طریقے سے یہاں پر انہوں نے ایک سلائی لگانی ہے اس طریقے سے پھر اس کو کھینچتے جانا ہے اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے یہ کھینچتے جانا ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے یہ یہی طریقہ ہے آسان سا طریقہ ہے لاشٹک ڈالیں گا اور یہ ٹروزر میں نے یہ پانچ منٹ میں یہ تیار کیا تھا چار تو سلائیاں ہوتی ہیں ٹروزر بنانے کی اچھا آپ نے ہلکا ہلکا اس کو مطلب یہاں سے یہ ڈھیلا رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھائی اوپر دیکھئے ہاں ایسے ایک منٹ ہاں ایسے یہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت سا اور یہ ٹروزر جو بن رہے ہمجد بھائی کی شوپ پہ آ جایا تھا میں وہاں بنا رہا ہوں اور آپ سے جو وعدہ تھا جو ڈیلی ایک آپ کو ویڈیو ملے گی ٹروزر کی کم سے کم دس ٹروزر آپ کو اسٹیچنگ کر کے سکھائیں گے اس میں کچھ ڈیزین والے بھی ہوں گے یہ دیکھیں یہی طریقہ ہوتا ہے ٹروزر بنانے کا ہم لگے ہوئے ڈیزین والی شٹے دکھانے دامن بنانے میں اور ہمیں کام کا پتہ نہیں ہے ہماری بہنیں جو دیاد گاؤں میں بیٹھیں ان کو پتہ نہیں ہے اسٹیچنگ کا تو اس لئے ہم نے یہ سوچا تھا جو آپ کو جو ہے نا ٹروزر سے اسٹارٹنگ لیتے ہیں دوبارہ سے یہ دیکھیں جی یہ لاشٹک ڈل چکا ہے خوبصورت طریقے سے یہ ایک رہی ہے رہی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر جی آپ نے ایک سلے اور لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ایزی جو ہے نا مطلب جیسے بٹیکوں میں گارمنس میں یہ لاشٹک ڈالا جاتا ہے نا فکس اس طریقے سے آپ کو لگانا سکھائے ہم نے یہ والا لاشٹک یہ دیکھیں خوبصورت طریقے سے جی آج یہ ویڈیو یہاں تک مکمل ہوتی ہے نیکسٹ پھر ایک ٹروزر کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اپنا بہت سارا کیا لکھیں اللہ حافظ